بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوئی شرح علیو اور آپ دیکھ رہے ہیں موبیل اکسو پانٹ سیرو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میجیورٹی آف جو یوتھ ہیں یا ہمارے جو تھرڈ ورڈ کنٹریز کے نوجوان ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں یا ہافوے سیٹل ہو چکے ہیں کچھ لوگ سیٹل ہونے کی سٹرگل میں ہیں سب لوگوں کا آج کل کا جو خاص طور پر آج کل جو ایشو چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ میجیورٹی چاہتی ہے کہ وہ کسی اچھے کنٹری میں فرسٹ ورڈ کنٹریز میں صرف یورپ یا امریکہ یا کینیڈا کسی ایسے کنٹری میں جا کے موو ہو کے سیٹل ہو جائیں تاکہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کا مستقبل سوار سکیں اور ایک اچھی لائف گزار سکیں اور جتنے بھی لوگ کہیں بھی دنیا میں موو ہونا چاہتے ہیں ان میں سے جو میجیورٹی ہے اس کا ایک ڈریم ہے کہ وہ یو ایسے میں موو ہو سکیں یا یو ایسے گرین کارڈ حاصل کر سکیں یو ایسے کی نیشنلیٹی حاصل کر سکیں تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ یہ اپنا ڈریم کس طرح سے فلفل کر سکتے ہیں یو ایسے کس طرح سے موو ہو سکتے ہیں یو ایسے نہ صرف آپ موو ہو سکتے ہیں بلکہ یو ایسے موو ہونے کا طریقہ کار کیا ہے ایسیسٹ وے کیا ہے اور کوکیسٹ وے کیا ہے آپ لوگوں کے اگر کچھ تھوڑا سا بھی اس بارے میں نولیج ہے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یو ایسے کا جو ایمیگریشن پروسیس ہیں وہ بہت لیندھی ہیں بہت ٹائم ٹیکنگ ہے تو اس میں میں آپ کو ایک بہت زوردست چیز بتانے والا ہوں کہ آپ جلدی سے جلدی کس طرح موو کر سکتے ہیں امریکہ جلدی سے جلدی آپ کس طرح گرین کارڈ حاصل کر سکتے ہیں اور کتنی جلدی آپ نیشنیلٹی لے سکتے ہیں یو ایسے کی تو اس ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اس میں میں نے ٹوٹل ایمپورٹنٹ پوائنٹس سارے کی سارے میں نے آپ کو بتانے ہیں اور اس کے اندر ہی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ سٹیپ بی سٹیپ کے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ریکوارمنٹس کیا ہے سب چیزیں اس کے اندر بتانے ہیں سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور اگر پسند آئے ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جو دی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیجئے تو چلیے میں ویڈیو کا بقاعدہ کا از کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ روٹ کیا ہے یو ایسے ورک ویزا پاتھوے ہے یہ پاتھوے تو یو ایسے گرین کارڈ اور نیشنالٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایمپلائیمنٹ بیسٹ کٹیگریز ہیں پانچ جس میں سے آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایمپلائیمنٹ بیسٹ ویزا تھرڈ پریفرنس تھرڈ کٹیگری جو ہے سوری تھرڈ کٹیگری جو ہے اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے تو یہ ایمپلائیمنٹ بیسٹ تھرڈ کٹیگری جو ہے تھرڈ پریفرنس جو ہے اس میں کون کون لوگ آ سکتے ہیں تین کٹیگریز ہیں اس کی وان سکیلڈ ورکر ٹو پروفیشنلز ہائیلی پروفیشنلز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہائیلی سکلڈ یا ہائیلی ایڈوکیٹڈ پرسنس اور تھری انسکلڈ پرسنس جی بالکل آپ نے ٹھیک سنا ہے ای بی تھری ایمپلائیمنٹ بیسٹ تھرڈ پریفرنس اس کے اندر نہ صرف سکلڈ پیپل آ سکتے ہیں اور ہائیلی ایڈوکیٹڈ پروفیشنل آ سکتے ہیں بلکہ اس میں انسکلڈ پرسنس بھی آ سکتے ہیں یہ تین کٹیگریز اس کے اندر ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی باقی جو مین پوائنٹس ہیں وہ کیا کہا ہیں اس میں آپ کو کرنا کیا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو ایک جوب فائنڈ کرنی ہے جوب فائنڈ کر کے آپ نے جوب پر اپلائی کرنا ہے اور جوب اپلائی کرنے کے ساتھ آپ نے جوب سکیور کرنی ہے یعنی کہ آپ کا انٹرویو ہوگا ایمپلائیر آپ سے سٹسفائی ہو جاتا ہے کہ آپ کی ایڈوکیشن اور آپ کا ایکسفیرینس ان کی ریکوائرمنٹس کے ساتھ تو آپ کو وہ جوب آفر کر دیتا ہے ایمپلائیر تو اب آپ باقی کام سارڈ ہوتا ہے اچھا اس کیٹیگری میں جو جوبز ہیں وہ سبجیکٹ ٹو لیبر مارکٹ نیلڈز ٹیسٹ ہیں اور اس کے لیے ایمپلائیر کو سرٹیفیکٹ حاصل کرنا پڑتا ہے یو ایس لیبر اینڈ ایمیگریشن دیپارٹمنٹ سے تو لیبر دیپارٹمنٹ سے جب وہ سرٹیفیکٹ حاصل کر لیں گے تب وہ آپ کو سپانسرشپ لیٹر اور جوب آفر لیٹر پروائیڈ کر دیں گے اور پھر آپ الیجیبل ہوں گے ویزا کو اپلائی کرنے کے تو جو سرٹیفیکٹ حاصل کرنا ہے ایمپلائیر نے اس کی فائلنگ جو ہے اس کی جو بھی کاؤسٹ ہے وہ ایمپلائیر بیئر کرے گا اس کا آپ کے اوپر کوئی وہ بوجھ نہیں ہوگا کوئی برڈن نہیں ہوگا اچھا جی ایج لیمٹ اس کے اندر ہے ایٹین ٹو فیفٹی ایئرز آپ کی ایج نوٹ مور دن ففٹی ایئرز آپ کی ایج ففٹی ایرز سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور ایٹین ایئرز سے کم نہیں ہونی چاہیے اچھا اب بات کر لیتے ہیں اس کی فی کے بارے میں کہ فی کتنی ہوگی تو فی ویدن یو ایس سے فائلنگ فی جو سرٹیفیکٹ حاصل کرنے کے لیے ایمپلائیر فائل کرے گا اس کا سیون ہنڈر ڈالر ہے لیکن وہ ایمپلائیر نے پی کرنا ہے ایپلیکنٹ فی اگر آپ یو ایس سے کے اندر ہیں تو آپ کے ٹو ہنڈر ڈالر لگیں گے صرف اور اگر ایمپلائیر اگری کر جاتا ہے تو وہ آپ کی ایپلیکیشن فی آپ کو ری ایمبرس بھی کر سکتا ہے وہ آپ خود بخود آپ کی فی پی بھی کر سکتا ہے خود سے اس کے بعد فائلنگ فی جو آؤٹسائیڈ یو ایس سے ہے وہ بھی سیون ہنڈر ہے اور دیفنیٹل وہ بھی ایمپلائیر پی کرے گا لیکن اگر آپ یو ایس سے کے اندر نہیں ہیں کیونکہ جیسا کہ ہماری جو کینیڈیئرز ہوتے ہیں وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، شریلنکہ ان کنٹریز میں رہ کر اپلائی کرتے ہیں تو یہ ان کے اوپر اپلیکیبل ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی فی اس کے اندر ہے بائیومیٹرک کی ہے گرین کارڈ کی ہے اور باقی ایک دو اور چیزیں ہیں تو وہ ٹوٹل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر ٹوٹل جو ہے فائی فیفٹی ڈالر ہے اور وہ اگر آپ اپنے ایمپلائیرز سے نیگویشیٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کا ایمپلائیر پے کرنے پر ایگری ہو جاتا ہے تو وہ بھی پے کر سکتا ہے اور اگر وہ ایگری نہیں ہوتا تو یہ کوئی بہت زیادہ فی نہیں ہے اونلی فائی ہنڈرڈرڈ این فیفٹی ڈالرز ہیں اور یہ صرف ایک جاب آفر کے لیے نہیں ہے یہ گرین کارڈ کے لیے ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اچھا اب جو اس کے اندر موسٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ آپ نے پندرہ دن میں یہ کیسے لے سکتے ہیں بہلے میں آپ کو ریکوائرمنٹس بتا دوں تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے فور سکلڈ ورکرز تو بیسک تین ہی چیزیں ہیں اور وہ دو سال سے آپ کا زیادہ کا ایکسپریئنس ہونا چاہیے یا آپ کی ٹریننگ ہونی چاہیے تو یہ ٹریننگ ہے وہی آپ کا پوست کنڈری ایڈوکیشن کو بھی ٹریننگ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ وہی لیبر مارکٹنی ٹیسٹ کے بارے میں بتایا ہوا کہ وہ آپ جس رول کے اوپر جا رہے ہیں اس میں یو ایسے کے اندر کوئی ایمپلائی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس جوب کے اوپر آ سکتا ہو تب آپ کو یہ آفر مل سکتی ہے اور پروفیشنل کی بات کرتے ہیں اچھا اس میں بھی آدموس وہی چیزیں ہیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس بیشلر ڈگری ہونی چاہیے یو ایسے کالیج کی بیشلر ڈگری یا اس کے ایکویلنٹ آپ کے پاس ریلمنٹ جوب ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور ترڈ وہی کہ آپ جس جوب کے اوپر جا رہے ہیں اس کے ایکویلنٹ یا اس جوب کے لیے کوئی بھی یو ایسے کا کینڈیڈٹ آلڈی موجود نہیں ہونا چاہیے یہ وہی چیز ہے لیبر مرکٹ نیڈز ٹیسٹ کے بارے میں اب بات کرتے ہیں انسکلڈ ورکر اس کے لیے دو چیزیں مینچن کی گئی ہیں اس کے اندر ایڈوکیشن اس کے اندر نہیں مینچن کی گئی کوئی خاص اس کے اندر ایکسپیرینس بھی نہیں ڈیمانڈ کیا گیا اس کے اندر صرف دو ہی چیزیں ایک وہی جو سب کے ساتھ ہے کہ آپ کوئی ایسا رول کلیک کرنے جا رہے ہیں کوئی ایسی جوب کے اوپر جا رہے ہیں جو جس کے اوپر یو ایسے میں کوئی ورکر ویہبل نہ ہو انسکلڈ لیبر کا کام کرتے ہوں یا کرنے کے قابل ہوں اچھا ان تینوں کٹیگریز کے اندر ایک ریکوارمنٹ مست ہے کہ وہی لیبر مارکٹ نیلز ٹیسٹ ہوگا اور اس کے سرٹیفکیٹ حاصل کرے گا آپ کا ایمپلائر اور آپ کے پاس آپ کو آفر کرے گا ایک فل ٹائم پرمنٹ جوب تب جا کر آپ کا کیس اس کے بعد فوروڈ ہوگا آپ اپلائی کرنے کے الیجیبل ہوں گے ویزا کے لیے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے اچھا تو اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ایک تو آپ کا انٹرنیشنل پاسپورٹ ہونا چاہیے جس کی سکس منس کی ویلیڈیٹی ہونے چاہیے تو پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز ہونے چاہیے اس کے بعد دو فارمز ہیں ایک آئی ون فورٹی دوسرا آئی نائن زرو سیول ایف اپلیکیبل آئی ون زرو فورٹی فارم بیسک رکارمنٹس کی ہے اور ان دونوں فارمز کے ساتھ جو بھی فی پے کرنی ہے وہ ایمپلائر نے فی پے کرنی ہے اور اس کی ریسیٹ لگے گی اس اپلیکیشن کے ساتھ اچھا جی اس کے بعد آپ کے پاس ہونا چاہیے بر سرٹیفیکیٹ اور گورنمنٹ ایشیوڈ آئیڈنٹیفیکیشن سچ از ڈرائیورز لائسنس اور لیبر سرٹیفیکیٹ جو ایمپلائر نے حاصل کیا ہے اس جوب کے لیے اور ایمپلائر چوب آفر چاہیے آپ کو اور ایکیڈیمک کولیفیکیشن ڈاکومنٹس چاہیے اور ٹیکس پیمنٹ ڈاکومنٹس چاہیے یہ سب کچھ جب آپ کے پاس ہوگا تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس ویزا کے لیے ای بی تری اور ادھر ورڈز گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا جب آپ اپلائی کر دیتے ہیں تو پھر میڈیکل ایگزیمینیشن ہوگا آپ کو انٹرویو کی کول آگی ایمبیسی سے وہ آپ کا انٹرویو لیں گے آپ انٹرویو کلیر کر جاتے ہیں تو آپ کو ویزا مل جائے گا اچھا جی اب اس کے بات کرتے ہیں پروسسنگ ٹائم کے بارے میں یہ ہے موسٹ ایمپورٹن پوائنٹ جس کے بارے میں آپ سب لوگ ضرور جانا چاہتے ہیں یوشل پروسسنگ ٹائم ای بی تری کا ون ٹو تری یئرز ہے ایک سے تین سال تک کا ٹائم ہے ای بی تری ویزا اپلیکیشن کا لیکن اگر آپ کا ایمپلائر ایگری ہو جاتا ہے آپ اس سے بات کر کے دیکھ سکتے ہیں یا آپ کا ایمپلائر خود بھی آپ کو یہ آفر دے سکتا ہے اگر اس کو ارجنٹ نیڈ ہے ورکر کی ارجنٹ نیڈ ہے سکل پروفیشنل کی یا ہائیلی ایڈوکیٹڈ پروفیشنل کی یا انسکلڈ ورکر کی ارجنٹ نیڈ ہے تو وہ آپ کو ارجنٹ بھی بلوا سکتا ہے اور اس کے لیے چاہیے تھا وہی فارم نائن زیرو سیون اور وہ فارم نائن زیرو سیون جو ہے وہ کس لیے ہے وہ ہے پریمیم پروسسنگ اپلیکیشن کے لیے تو پریمیم پروسسنگ اپلیکیشن کی جو فی ہے وہ ہے ٹونٹی فائیو ہنڈرڈ ڈالر جو کہ آپ کا ایمپلائر پہ کرے گا آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا ایمپلائر اس چیز پہ ایگری ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو پریمیم پروسسنگ اپلیکیشن فی پے کر کے آپ کا کیس جلدی سے جلدی پروسس کرواس کے آپ کو بلوا سکتا ہے تو اس صورت میں آن لی فیفٹین کلینڈر ڈیز لگتے ہیں آپ کی اپلیکیشن کو پروسس کرنے میں بلکل ٹھیک سنایا ہے آپ نے پندرہ دن کے اندر آپ کا جو پورا پروسس اپلیکیشن کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کے کوئی بھی ڈاکومنٹس فیک نہیں ہیں کوئی غلط ڈاکومنٹس نہیں لگائے ہوئے آپ نے ساری کے ساری ریکوائرمنٹس پوری ہیں آپ کا انٹرویو اچھا گیا ہے تو آپ کو ویزا مل جائے گا یعنی کہ آپ کو کلین کارڈ مل جائے گا اور آپ امریکہ موگ جائیں گے اور اپنی ڈرین لائف گزار سکتے ہیں اچھا جی اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ سارا کچھ تو ہو گیا تو اب ایک جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کہاں سے آ رہے گی یعنی کہ جوب تو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سکرین پر اور پھر آپ کو کچھ ویب سائٹس دکھاتا ہوں جہاں آپ جا کر جوب ٹھونڈ سکتے ہیں اور جوبز ہی وہ جو ویزا سپانسرڈ جوبز ہیں امریکہ میں یا گرین کارڈ کے لیے جو جوبز ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو ویب سائٹ دکھاتا ہوں جو یو ایس گورنمنٹ کی ای بی تری ویزا کی بارے میں انفرمیشن پروائیڈ کرتی ہے ایک آور لوگ دیتا ہوں اس کے بعد جوبز کی سائٹ پر چلتے ہیں اور آپ کو سارا آور بھی وہاں سے دیتا ہوں تو چلیے سکرین پر جی تو آپ کو اس ٹائم سکرین پر جو ویب سائٹ نظر آ رہی ہے وہ ہے uscis.gov اور اس کے اندر جو لنک اوپن ہے اس کا نیکسٹ امپوریمنٹ بیسٹ امیگریشن تھرڈ پریفرنس ای بی تھری جس کے بارے میں میں نے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز پروائیڈ کر دی ہیں سب سے اوپر اوپر یہ سامنے سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے الیجیبیلیٹی کروائٹ ایریا اس کے بعد سب کیٹیگریز یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سکلڈ ورکر ہے اور اس کے بعد پروفیشنلز ہیں اس کے بعد انسکلڈ ورکرز ہیں اور اس کے بعد یو ایس دپارٹمنٹ آف لیبر لیبر سرٹیفیکیشن یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کا امپلائر لے گا لیبر سرٹیفیکیٹ نیچے اس سے ریلیونٹ لنکس موجود ہیں اس کے بعد اپلیکیشن پروسس ہے جس کے اندر فارم آئی ون فورٹی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں اس کو آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس فارم کی اور یہ فارم اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آپ اس کے اوپر اپنی فیملی کو بھی لے کے جا سکتے ہیں اور فیملی آف ای بی تری ویزا ہولڈر اس کے بارے میں ساری انفرمیشن پروائیڈ کی گئی ہے اور یہ سارے یہ ساری ساری ڈیٹیلز آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں ویب سائٹ پر جا بھر جا کر آپ نے جابز فائنڈ کرنی ہے سب سے پہلی جو ویب سائٹ ہے ہمارے پاس وہ اتنے پریسائز ہیں اتنے ایزی ٹو یوز ہے اور آپ کے لیے بلکل سٹیٹ فارورڈ آپ کو ای بی تری کٹیگری یا پھر گرین کارڈ کی کٹیگری کی جابز فائنڈ کروا سکتی ہے آپ یہاں جا کر اس ویب سائٹ پر جا کر جابز فائنڈ کر سکتے ہیں یا ایمپلائر فائنڈ کر سکتے ہیں ایمپلائر کی ویب سائٹ پر جائیں اور اس کے بعد آپ وہاں پر ان کے کیریئر پیج پر جا کر بھی جابز فائنڈ کر سکتے ہیں یا لنگ ڈین کے درو آپ کو میں طریقہ سمجھا دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے جو ویب سائٹ اوپن ہے یہ ہے myvizajobs.com یہ آپ نے جیسے ہی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے تو آپ کے سامنے رائٹ ٹاپ کارنر پر آپ کے باس منیو ہے اس کے پر کلک کریں یہاں آپ کے سامنے کچھ کٹیگریز کچھ منیو آئٹمز آ جائیں گے جس کے اندر بالکل میڈل میں جا کر ایچ وی بی ویزا کے بالکل نیچے گرین کارٹ کا اپشن ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں جب آپ گرین کارٹ کو سیلیکٹ کریں گے تو نیو لنک اوپن ہو جائے گا جس میں آپ کے پاس اس طرح کا کچھ سرچ باکسز آ جائیں گے اس کے اندر آپ نے سب سے پہلا امپلائر جوب ٹائٹل ورک اچھا آپ نے امپلائر کو ابھی چھوڑ دیں آپ جونٹ ٹائٹل پر کلک کریں فار اگزامپل آپ انسکیلڈ ورکر ہیں یا ایک ہائیلی سکیلڈ ورکر وہ اتنے قابل ہوتے ہیں کہ وہ خود سے اس کو سمجھ کے اپلائی کر سکتے ہیں ہم انسکیلڈ ورکر کی کٹیگری کے چوز کر لیتے ہیں تاکہ سب کو سمجھ آ جائیں تو ایک ڈرائیور یا کیشئر یا شیف کو ہم یوز کر لیتے ہیں فار اگزامپل ہم کیشئر کو یوز کر لیتے ہیں کیشئر ہم لکھتے ہیں اور نیچے ہم سیٹی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں سٹیٹ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور سکیلز اور سب سے زبردست چیز جو ہے وہ کنٹری آف سیٹیزم شپ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ اپنا کنٹری یہاں پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں اس کو پاکستان کر دیتا ہوں آپ انڈیا سے ہیں تو انڈیا کر دیجئے گا بنگلہ دیش سے ہیں تو بنگلہ دیش کر دیجئے گا آپ اپنا کنٹری یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد 2023 اور ہم سرچ کرتے ہیں گرین کارڈ کے لیے تو جیسے ہی ہم سرچ کریں گے تو ہمارے پاس یہ کچھ امپلائر کی لسٹ آ گئی ہے کیشئر سیٹیزن شپ پاکستان ریٹرن ٹین ریزلٹس دس ایسی کمپنیز یا امپلائر کی لسٹ آ گئی ہے جو جن کے پاس یہ جابز آویلیبل ہیں اچھا جی اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک اگر آپ دیکھیں تو یہ دس امپلائر ہیں ڈیفرنٹ ان کے پاس سٹیٹس کی ہیں لوکیشن ڈیفرنٹ ہے آپ اپنی مرضی کی لوکیشن یا اپنی مرضی کا کوئی بھی امپلائر چوز کر سکتے ہیں اور اس کو آپ امپلائر یہاں سے نیم اس کا کاپی کریں گوگل میں جا کے اس کو سرچ کریں اور ان کی ویب سائٹ پر چلے جائیں کیریئر پیج پر جا کر اگر جوب آویلیبل ہے تو وہاں پر اپلائی کر دیں ادر وائس آپ اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں لنکڈین پر لنکڈین پر اگر آپ کو ان کا پیج مل جاتا ہے تو وہاں پر جا کے جوب سیکشن میں جائیں اور وہاں جا کے جوب اپلائی کر دیں میں ایک کوئی امپلائر لیتا ہوں اور اس کو سرچ کر کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اچھا اس میں سے ہم سیونتھ نمبر پر جو ہے محابیہ پارک سرویسز انکارپریشن کو ہم نے نیم لیتے ہیں اور اس کو کاپی کر کے اس کو ہم جا کے سرچ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے اس کو سرچ کر لیا ہے محابیہ پارک سرویس انکارپریشن فرسٹ ویب سائٹ آگئی ہے محابیہ پارک اپارٹمنٹس کے نام سے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور جب ہم یہ ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے آکے ان کو چیک کرنا ہے کہ یہاں پر منیو کے اندر ان کا اگر آپشن ہے کیریئر پیج کا آپشن دکھائی نہیں دی رہا تو ہم بلکل بوٹم میں چلے جائیں گے بلکل بوٹم میں ہمارے پاس ہے دو آپشن شیڈیول اور کنٹیکٹ تو کنٹیکٹ اس نیچے بھی آپشن آرہا کنٹیکٹ اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس کنٹیکٹ اس فارم ہو جائے گا تو یہاں میں آپ سینڈ کر دوں یا پھر ان سے کنٹیکٹ کر پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا پیج کا لنک کیا ہے یا لینگ پیج پر یا پھر پیج پر جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں ایک اور ویب سیٹ کی سکتے سیم اسی طرح سے اور بہت سار ویب سیٹ ہیں فار ایسیمپل انڈیڈ ہے یہاں پر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد لینگ ٹین ہے لینگ ٹین کے پاس سیمپلی ہارڈ کے نام سے ایک ویب سیٹ ہے اس کے اوپر آپ جب آ کے سرچ کریں گے ویزا سپنسلشپ جاب تو یہ آپ کو تقریبا 3740 جاب شو کروا رہا ہے اس کے اوپر بھی آپ اپنی ریلیونٹ فیلڈ یا ریلیونٹ ایکسپیرینس اور ایڈوکیشن کے حساب سے آپ یہاں پر جوب چیک کر سکتے ہیں اور اگر رگائیمنٹ کے حساب سے آپ کو سوٹ کر رہی ہے تو آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تھا جی آپ کا پات فی گرین کارڈ کا یعنی کہ جوب کے تھو آپ ورک ویزا لیں گے اور گرین کارڈ لیں گے اور جا کے سیٹل ہو جائیں گے یو ایسے میں یو ایسے کا سیٹلمنٹ کا پات ہے اور میرا خیال ہے کہ میں کوشش کی ہے کہ آپ کو سارے جو جوب کیسے فائنڈ کرنی ہے وہ سارے طریقہ کر آپ کو ایزی کر کے بتا سکوں اگر آپ کو کچھ بھی ایسا ہے جو سمجھ نہیں آیا یا آپ مزید انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں جا کے کوششن کر سکتے ہیں میری کوشش ہوگی جو ریلیمنٹ انفرمیشن ہو میں آپ کو پروائیڈ کر سکوں اگر آپ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انسٹاگرام پر لنک ڈسکرپشن میں مجود ہے انسٹاگرام پر جائیں مجھے فالو کریں اور مجھے ایک ڈی ایم کر دیں اپنا کوشش کروں گا کہ جتنا جلدی سے جلدی پوسیبل ہو سکا آپ کو اس کا ریپلائی کر سکوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے اپنی کی ہیلپ ہو سکتی ہے کسی کا خواب پورا ہو سکتا ہے تو یہ ویڈیو اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا بہت جلد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی اپرچورنٹی کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ